تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں بھگوان کے ساکھا روپ میں درسن کرنا اگر آپ بھی سوچ رہیں کہ بھگوان ہم کو مل جائے تو بھگوان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے آپ کو ان کچھ کاروں کو کرنا ہوگا جس سے آپ کو بھگوان کے درسن پرگٹھو کر آپ کو سن دیں گے یہ میرا بادہ اگر آپ ان چیزوں کو کر لیتے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کو ان کام کو نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو بھگوان نہیں ملیں گے پہلے سب سے زیادہ نرمل ہونا چاہیے ہردہ اتنا ساپ ہونا چاہیے کہ کسی کے پتی کوئی بھی کوئی بھی کارتا آپ کے ہردہ میں ایسی کوئی بھی گندی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے کیونکہ بھگوان پویتتہ میں باس کرتے ہیں سدھ باتہ برن میں باس کرتے ہیں جی تو آپ بھی جانتے ہیں چاہے آپ مندروں میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ وہاں پہ سدھ باتہ برن ہے تو آپ کے ہردہ کا بھی سدھ باتہ برن ہونا جروری ہے دوسرا آپ کو اب ایمان تو ہونا ہی نہیں چاہیے چھوٹا بڑے امچ نیچ بڑی چھوٹے کی یہ بھاونہ کو آپ دل سے نکال دیجئے اور دل کو ساپ کر دیجئے سب کو دیکھئے تو سب میں ایشور کو دیکھئے کیونکہ ایشور کا بنا یہ سنسار ہے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب ایشور کی ہی بنایششتی کا کارے کرتے ہیں دوستوں وہ ہے ایک ہی سمان پر ان کے پر الگ الگ بھن بھن کارے ہیں دوستوں ایشور کی بنایش اس دنیا میں کوئی بھی چھوٹا اتھا بڑا نہیں ہے اگر آپ کو رام کی جیسا بننا ہے رام کی چلیت تمہیں ڈھڑنا ہے تو آپ بارمکی رامائر کا بھی پارٹ کر سکتے ہیں اور تلسیزاز جی کی رامائر کا جہاں پر رام جی کی رامائر میں آپ اپنے جیون کو انہی کے بھاتی بنانے کا بریاز کر سکتے ہیں اور ان کی بتائے رستوں پر چل کر اپنے جیون کو دھنے بنا سکتے ہیں دوستوں جیون میں سکھ دکھ آنا جانا کیونکہ جب آپ ایشور کو پرابط کرنے کا ریاز میں لگ جائیں گے تو یاد رکھنا آپ کے سامنے لاحو بیتائیں کھڑی ہوں گی بہت سے لوگ آپ کے گروہت میں کھڑے ہوں گی بہت سے لوگ آپ کو پر چھوٹے انجام لگانا شروع کر دیں گے تو یاد رکھنا ہے ان سبی بیتائوں کو آپ کو پار کرتے ہوئے ایشور کو پرابط کرنا ہے من میں ہے رام نام رام کا جہاں تمیں تم اکیلے نہیں پیارے رام تمہارے ساتھ میں تم اکیلے نہیں پیارے رام تمہارے ساتھ میں میرے کے ولیے کی حفاظ ہے کہ اس سمسان میں پربو کا سبی بھکت ایک جیسے ہوتا ہے